بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنل گروتھ اور پرسنل ڈیویلپمنٹ وہ کون سے فیکٹرز ہیں یا وہ کون سی حیبٹس ہیں وہ کون سی آدات ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنی پرسنل گروتھ کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی لائف میں کامیابی کو بہت قریب کر سکتے ہیں نمبر ون ایکسپٹ دا ریجیکشنز آر ڈینائلز یعنی کلٹیویٹ دا ریزیلینس جب آپ اپنی زندگی میں ریجیکشنز کو ڈینائلز کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں گے تو پھر بہت سارے ایسے معاملات جو کہ آپ کی زندگی میں ڈسٹربنس کریئٹ کرتے ہیں آپ ایک حقیقت پسندانہ انداز میں ان کو سمجھنا شروع کریں گے اس سے بہت ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی سو اپنی پرسنیلٹی میں ریزیلینس کو کلٹیویٹ کریں یعنی ریجیکشنز کو اور ڈینائلز کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں یعنی اگر آپ کو کسی جگہ پر قبول نہیں کیا جا رہا تو اس کو ایک ریالیسٹک وے میں قبول کرنا سیکھیں اس سے آپ کی اپنی ذات بہتر ہونا شروع ہو جائے گی یعنی آپ اپنی کمزوریوں پہ کام کریں اور اگلا بندہ اگر آپ کو ریسپیکٹ یا آنر نہیں دے رہا یا آپ کی پرسنیلٹی کو وہ ویٹج نہیں دے رہا جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اس کو ایکسپٹ کریں اور پھر وہاں سے موو آن موو فارورڈ وہاں رک نہیں جانا کیونکہ زندگی آپ کی زندگی اسی شخص کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے یا اسی شخص کی تعریف آپ کی بہتری کے ساتھ منسلک نہیں ہے اس لیے اس کو ایکسپٹ کریں اور اپنی بہتری کے لیے آگے موو کریں نمبر ٹو ٹائم مینجمنٹ آپ کی اپنی ذاتی بہتری کے لیے آپ کی ذات کی بہتری کے لیے وقت کی پبندی یعنی ٹائم مینجمنٹ وقت پہ کام کو سارا انجام دینا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کو وقت سے پہلے کر لیں نمبر ٹھری انکریز یور پروڈیکٹیوٹی یعنی اپنے کام کرنے کی صلاحیت کو بہتر کریں کم وقت میں زیادہ کام کرنے کی صلاحیت کو سیکھیں کہ کس طرح سے آپ اپنی پروڈیکٹیوٹی کو بڑھا سکتے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہ ہارڈ ورک نہیں ہوتا یہ سمارٹ ورک ہوتا ہے اس لیے سمارٹ ورک سیکھیں اگر آپ اپنی پرسنل گروت چاہتے ہیں تو نمبر فور ریڈیوز سٹریس لیولز جیسے جیسے آپ کی پروڈیکٹیوٹی بہتر ہوتی جائے گی تو اس کا آپ کی سٹریس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہے کہ آپ کی سٹریس لیولز کم ہوتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں کہ کون سے کام زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور فوری کرنے والے ہیں تو ان کو فوری کر لیں انشاءاللہ جب یہ آپ کرنا شروع کر لیں گے تو بہت سارے مسائل خود بہت حل ہو جائیں گے نمبر پانچ ایموشنل انٹیلیجنس یہ دور جو ہے یہ آپ کی جذباتی جو آپ کے جذبات کے ساتھ آپ کی سٹیبلٹی ہے آپ کی اپنی شخصیت کا جو میار ہے وہ آپ کے جذبات کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس لیے اپنے آپ کو ایموشنلی سٹرونگ بنائیں نمبر چھے ایکٹیو لسننگ یعنی جب بھی کسی بھی جگہ آپ موجود ہیں اور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے تو گفتگو کرنے والے کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ سنیں اس سے ایک رسپیکٹ کا فیکٹر ڈیویلپ ہوتا ہے اور گفتگو کرنے والا یہ سمجھتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ میں جن سے گفتگو کر رہا ہوں وہ مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ اور عزت دے رہے ہیں ایکٹیو لسننگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مکمل گفتگو کو آپ سمجھ بھی لیتے ہو اور آپ اس کو سمجھ بھی کر سکتے ہو یعنی آپ جب اس کو رسپانڈ کرتے ہیں تو آپ اسی کی گفتگو کو سمجھ کر کے اپنی بات شروع کرتے ہیں فیصلہ سازی کی قوت کو مضبوط بنائیں کب کون سا فیصلہ کرنا ہے کس بات کو کس بات پہ پرارٹی دینی ہے اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ کی ڈسین پاور سٹرانگ ہوگی اور یہ ڈسین پاور بڑے بڑے لوگوں کی سٹرانگ نہیں ہوتی اس لیے پرسنل گروتھ کے لیے ڈسین میکنگ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے شیئر یور سیلف یہ نہیں آپ کا نالج آپ کی اپینینز اور آپ کی جو سکلز ہیں اس کو شیئر کریں کیوں اس کی ریزن یہ ہے شیئرنگ is کیرنگ آپ جب اپنی سکلز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے دوسرے سیکھیں گے سوسائٹی کے اندر ایک پوزیٹیو چینج آئے گی آپ کے اردگرد کے لوگ بھی آپ کی سوسائٹی ہیں جب آپ سکلز ڈیولپ کرنا شروع کر لیتے ہیں دوسروں میں تو ڈیفینیٹلی ایک اچھا ٹیم ورک سناریو ڈیولپ ہوتا ہے ویک اپ ارلی یعنی صبح صویرے اٹھنے کی عادت کو اپنائیں اس سے بہت سارے کام جلدی ہو جایا کریں گے اور ویسے بھی صبح ہیزی میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے باڈی لینگوچ اپنی باڈی لینگوچ پر کام کریں کہ آپ کا کونفیڈنس آپ کے الفاظ کا اتار چڑھاؤ یہ لینک اپ ہے with your body language یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کی باڈی لینگوچ سے لوگوں کو نظر بھی آنا چاہیے آپ کی باڈی لینگوچ آپ کی گفتگو سے زیادہ important factor ہے effectiveness کا دوسروں کو کس طرح سے آپ متاثر کرتے ہیں it depends upon your body language یعنی آپ کی جو بدن بولی ہے یہ بہت اہم ہے society میں آپ کی کامیابی کے لیے mentorship seek mentorship ہر انسان ہر field میں expert نہیں ہو سکتا اس لیے اس کو کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے دوسروں سے guideline لینی ہے اس کے لیے mentor تلاش کریں کہ اس سے آپ کی اپنی personality بہتر ہوتی چلی جائے گی networking پہ کام کریں reading پہ کام کریں یعنی books پڑھیں اپنی field سے related books پڑھیں personality development کے حوالے سے جو books ہیں ان کو پڑھیں latest یعنی 21st century demands جو ہیں اس سے related جو knowledge ہے اس کو سیکھنے کے لیے read the box کہ readers are the leaders اسے آپ کا knowledge bank بہتر ہوگا develop a growth mindset یعنی ہمیشہ سیکھتے چلے جائیں positive approach کے ساتھ be mindful یعنی حال میں رہنا سیکھیں زندگی وہی ہے جو آپ جی رہے ہیں آج کی خوشی کو آنے والے کل پہ یا گزرے ہوئے کل پہ قربان نہ کریں so be mindful learn the new skills ہمیشہ کوشش کریں کہ نئی skills کو سیکھیں یہ وقت جو ہے یہ بڑا بے رحم دارہ ہوتا ہے یہ وقت کا سمندر بڑا بے رحم ہے اس کی لہریں ایسی ہیں کہ جو ان لہروں کے ساتھ چلنا نہیں سیکھتا یہ اس کو پٹخ دیتی ہیں اس لیے learn the new skills نئی skills سیکھیں otherwise آپ کو replace کر دیا جائے گا ان لوگوں سے جو کہ new skills کو سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے ہیں یہ وہ چند باتیں تھی جو آپ کی personal growth کے لیے بہت زیادہ important ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں اللہ پاک کی ذات نے سورہ نجم میں بھی یہی فرمایا ہے کہ بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اس لیے اچھی کوشش کریں اللہ رب العزت کی ذات سے اچھے نتائج ملیں گے positive approach کے ساتھ growth mindset کے ساتھ mentorship کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلیں آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگر ہماری ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ دوسروں کو اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ کا اپنا محمد تاہ ربانے بہت سارا خیال رکھئے گا